ایسے دیشت میں اب باتو اس گھنڈا گردی کی جو بھارف میں مذہب کے نام پر دھرم کے نام پر کی جاتی ہے دھارمِ کازادی کو کے خلاف مذہبی دادا گری سے دبایا جا رہا ہے جو دیش کے ہر ناگری کو دیش کے سمیدان سے ملی ہے دیش میں دھارمِ کازادی پر مذہبی گھنڈا گردی کب تک؟ بم بھولے پائر مذہبی ببال کیوں؟ ہم جا رہے تھے تو بیچ میں پتر بھیگنے لگ گئے دیو پھر بھاگ گئے وہ وہاں سے کابڑیوں کے خلاف مذہبی آز سہیشنو تاکھیوں؟ سانتی پوربک طریقے سے کابڑ یاترہ سمپن کرا لیجے یہ جنتہ کی مانو اور کچھ نہیں لڑائی جگڑا کوئی نہیں چاہتا کابڑ یاترہ میں مذہبی ہنسا کیوں؟ یہ ساردین کی راستہ ہے سرکاری راستہ ہے کیا ایک گاڑی بھی بیٹھ کے کوئی پوجہ کرنے بھی نہیں جا سکتا؟ یہ بہت درباگ پون ہے دھار میں کازادی پر الگ الگ چشمات کیوں؟ دیکھیں یہ گھٹنائیں بنائی جا رہی ہیں کیا ادیش یہ کیا مکشد ہے یہ ابھی سمجھنا کٹھن ہے کابڑیوں کی سرکشہ پر یوگی وسندرہ فیل اگر وہ اس کی سرکشہ نہیں کر سکتی ہے پولیس فورس تو پھر ایسی یاترہوں کو نکالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے دھارمک جلوس پر تیرا علاقہ ورسز میرا علاقہ جی ہاں تیرا علاقہ ورسز میرا علاقہ ویسے ٹونک کی اس گھٹنا پر دیشت میں ہمارا ایک سوال کہ مجھے اور آپ کو اور پورے دیش کو جو دھارمک آزادی سمجھدھان سے ملیں وہ کیا کسی بھی دھارم کے گنڈوں کی منمرضی سے تیہ ہوگی؟ کیا یہ ایک علاقے کے لوگ تیہ کریں گے؟ کی دوسرے دھارم کے لوگوں کی دھارمک آز تھا؟ دھارمک ریلی ان کے علاقے سے گھزر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال اس لئے کیونکہ کل راجسان کے ٹوک میں شربھک کعوریوں پر حملہ ہوا آروپ یہ ہے کہ حملہ اس لئے ہوا کیونکہ ایسے علاقے سے وہ گھزر رہے تھے جو مسلم سمودائے کا علاقہ ہے مسلم بھول علاقہ ہے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کعوریوں ان کے علاقے سے نکلیں اسی بات کی وجہ سے یوپی کے بھریلی میں بھی تناب ہے وہاں بھی کعوری ایک ایسے گاؤں سے گھزرنا چاہتے تھے جو مسلم بھول تھا اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شربھکت ان کے علاقے سے گھزرے آپ کو دادے گی خبروں کی وشوسنیتہ کہ سب بھی پیمانے پر یہ خبر پوری طرح سے کھری ہے آگے آگے کعوریے جان بچا کر دوڑ رہے ہیں اور پیچھے مذہبی گنڈے ان پر حملہ کر رہے ہیں دنٹوں سے پیٹا جا رہا ہے ایٹ پتھروں سے حملے ہو رہے ہیں اور شربھکتوں کی پروٹیکشن میں لگائی گئی پولیس کو بھی پیٹا گیا آروپ ہے کہ ایسا صرف اس لے ہوا کیونکہ شربھکت کاوڑیوں کا جلوس مسلم بھول علاقے سے گزر رہا تھا جو کاوڑی اپنے دھن میں ناچتے گاتے آگے بڑھ رہے تھے ان پر اچانک پتھر بازی شروع ہو گئی محلے میں بھیڑ میں شامل کچھ لوگوں نے لاتھی دنڈوں سے حملہ شروع کر دیا مجید کیا اسپاس ہوا رہے ہیں مجید کیا اسپاس ہوا رہے ہیں آپ کھاں سے کہا جا رہے ہیں مزہبی گنڈوں کے عملے میں پندرہ سے زیادہ کاوڑیے زکمی ہوئے جن میں سے دو کی حالت کم بھیر ہے گٹنا کے بعد کچھ کاوڑیے لاپتہ بھی ہے اس عملے کے بعد گنڈوں نے کچھ گاڑیاں بھی پھوک دی لیکن شربھکتوں پر ہوئے اس عملے پر کانگریس کیا سوچتی ہے یہ دیش ہت میں آپ کو ضرور سننا اور سمجھنا چاہیے دیکھیں یہ کل شربھکتوں پر ہوئے حملے کے بعد ٹومک کے مالپورا میں اب بھی زبردست تاناو ہے یہاں کرفیو لگایا جا چکا ہے انٹرنیٹ سسپنٹ یہی بریلی کے مسلم بہول گاؤں امریا میں بھی ہوا امریا کے لوگوں کو منظور نہیں تھا کہ کعوڑیوں ان کے علاقے سے ہوگر گزریں کعوڑیوں کو روکنے کے لیے سیکھڑوں لوگ جھڑ گئے اور ہنسا کی آشنکہ کے بعد کعوڑی آترہ پر روک لگا تھی گئے پرشاشنی کا دھکاریوں سے کہا گیا کہ لوگوں کو سمجھا دیں اور احتیاط کے طور پر پریاد پولیس بل گئے اور مجسٹریٹ بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے کعوڑیوں کو روکے جانے کے بعد سے یہ علاقے میں بھاری تاناو ہے اور یہ علاقے میں پولیس فورس اور پی اے سی تاناو ہے بیرل ریپورٹ زی میڈیا ایسے ٹونک میں جہاں کعوڑیوں کی تصویر آپ دیکھ رہے تھے پٹائی کی گئی ہے وہی علاقہ ہے ویروت کی راجنیتی کرنے والے اس گھٹا پر پوری طرح سے خاموش اس میں قریب دو درجن جگہوں پر کعوڑیوں پر حملے ہو چکے ہیں اس میں کئی حملے ایسی جگہ پر ہوئے ہیں جہاں دوسرے دھرم کے ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بہتایت ہے اپرل 2018 میں راجستان میں پرشو رام کی شو بھائی آترا گیدوران ہنگانہ ہوا مارچ 2018 میں یو پی کے گوڑنا میں ہولی جلوس پر پتراب ہوا تھا مارچ 2018 میں ہی رام نوونی کے جلوس پر کئی جگہ سامپردائک ہنسا ہوئی پشم منگال کے رانی گنچ میں رام نوونی کے جلوس پر ہنسا ہوئی تھی مارچ 2018 بھاگلپور میں ہندو نووورش کے جلوس پر دو سامدائے میں ہنسا ہوئی اپرل 2017 پشم منگال کے حرمان جہنتی کے جلوس پر پولیس نے لاتی جارج کیا تھا اس کے علاوہ جنبڑی 2017 ترنگای آترا کے دوران دو پکشوں کا آپس میں جہاں عید الازحار پر مسلم پریشان تھے کیونکہ ان کی مسجد بار میں ڈوب گئی تھی مندر نے اپنے دروازے نماز پڑھنے کے لیے مندر نے کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو مسلمان سے پہلے ہم انسان ہیں مندر میں نماز دیکھیں آپ ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا ٹھیک ہوا